پھر سے بات کرتے ہیں اپچناؤ کی کیرانہ اور نورپور میں قراری ہار ملنے کے بعد قانون منطری برجیش پانٹھک نے کہا ہے کہ دونوں ہار کے سمکشہ کی جائے گی اپچناؤ کی نتیجوں کا اثر دوہزار انیس لوگ سبھا چناؤ پر نہیں پڑے گا برجیش پانٹھک سے خاص باتچیت کی امارے سمد آتا فرمان ابباس نے نورپور اور کیرانہ کے اپچناؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چوکانے والے رہے ہیں اس کے نتیجے باتچیت کرنے کے لیے کیبنٹ منطری برجیش پانٹھک جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دوہزار انیس سے پہلے پھولپور اور گورکپور یہ مانا جا رہا تھا کہ کوارٹر فائنل ہے اور کیرانہ اور نورپور یہ سیمی فائنل ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ اب کوارٹر فائنل کے بعد سیمی فائنل بھی بی جے پی ہار گئی اپچناؤ کے نتیجے نہ سیمی فائنل ہوتے ہیں نہ کوارٹر فائنل ہوتے ہیں یہ پرسید جن نے بیوستہ ہے کئی دلوں نے گھڑ چوڑ کر کے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ چناؤں میدان میں اترے ہیں لیکن بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرداز سجگ ہیں ان چناؤں کی سمیچہ ہوگی کہاں ہم سے چھوک ہوئی ہے اس کی ہم چرچا کریں گے اور آنے والے چناؤں میں دوہزار انیس میں بھارتی انتہ پارٹی پونہ ماننی پردار مدی جی کے نتیجے میں سرکار بنائے گی ہار کے لیے کسے ذمہ دار بانتے ہیں چونکہ تمام جو سرکار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر ڈیرہ ڈالے تھے سنگٹھن کے لوگ ایک مانا جا رہا تھا کہ بہت پکتہ ران نیتی بنائی ہے بی جی پی نے تو کہاں چوک ہوئی ہار کے لیے میں کسی کو جمعہ دار نہیں ٹھہرہ رہا ہوں میں آپ کو ساپ بتا دیتا ہوں جب جیسے گڑیت کا نیم ہے ون پلس ون ٹو لیکن بیج گڑیت میں یہی نیم چینج ہو جاتے ہیں ایک اگر دو ہو گئی تو پرینام برائکٹ کھلنے کے بعد دوسرے آتے ہیں اسی دھنگ سے یہ چناؤ بھی پچھنے لڑا ہے ہم سجگ ہیں اور آنے والے چناؤں میں ہم پوری تیاری کے ساتھ انہاں اتریں گے ان کو پراست کریں گے 2019 میں کیا لگ رہا ہے کہ ایک نئی چناؤتی ہوگی چونکہ گڑ بندھن لگاتار جیت رہا ہے اتر پردیش کی اگر ہم بات کریں تو ایسے میں 2019 میں جو گڑ بندھن ہے مہا گڑ بندھن جس کو نام دیا گیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا رانیتک دلوں کے سامنے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اس دنیا کا سب سے بڑا رانیتک دل ہے ہمارے سامنے ان دلوں کی کوئی چناؤتی نہیں ہے ہم جنتہ کے بیٹ جائیں گے ان کی پرانی کرکتوٹوں کو اجاگر کریں گے جی دھنگ سے بہجن سماج پارٹی کے ریجم میں پردیش کو آرثک کے طور پر لوٹا گیا تھا اور سماج پارٹی کے ساسن کال میں جس دھنگ سے گنڈائی چرم پر تھی بھائی بھتی جاوا دھا بھی تھا تھانوں میں پولیس پیٹ رہی تھی لوگ تنتر خطرے میں تھا ہم جا کر گھر دھر جنتہ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کے گھٹ چونڈ سے پردیش کو پنا ہم آگ میں جھوکنے کا کام کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ باتشیت کے لیے یہ تھے بردیش پارٹک جی جن کا کہنا ہے کہ ہار کی سمکش کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بسپا کے شاشن کال میں اور سماجبادی پارٹی کے شاشن کال میں جو گھڑ بڑیاں ہوئیں اس کو جنتہ کے بیچ لے کر ایک بار پھر سے جائیں گے تاکہ جنتہ کو سجک کیا جا سکے کیامرامین گورو کے ساتھ فارمان ابباس بھارس سمچار لکھنو